چلیں بٹا سٹارٹ کرتے ہیں کل ہماری دو ٹوز رہ گئی تھی پیرا گراف میں پہلے ان کو زرہ کلیر کر لیں اور اس کے بعد ہم سٹائلز اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہمارے پاس اٹھا آگے نا ایک سائٹ ہو جائے یہاں پہ ایرٹنگ یہ ٹیپ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آج سب سے امپورٹنڈ جو مینیو ہم نے کرنا ہے اس مینیو کا نام ہے فائل تو فائل میں یہاں پہ جتنی بھی ٹولز ہیں انشاءاللہ ہم ان سب ٹولز کے بارے میں آج پڑھیں گے تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں جی لورم تاکہ ہم اپنا لاسٹ والا جو ریویس دو ٹولز رہتی تھی ان کو زرہ کلیر کر لیں اب میں نے یہاں پہ کلک کیا اور میں ایک پیرا گراف لیا ہے میں آپ سلیک کرتا ہوں یہاں پہ مطلب کہ یہاں پہ سب سے پہلے ٹول کون سی تھی یہ والی شیڈنگ تو سیمپل سا کام ہے جس طرح ہم یہاں پہ ٹیکس ہائیلائٹ کرتے تھے نا بچے یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ شیڈنگ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن ٹیکس ہائیلائٹ اور شیڈنگ میں فرق یہ ہے کہ ٹیکس ہائیلائٹ میں جتنا ہم ٹیکس سلیک کرتے ہیں اتنا ہی وہ ہائیلائٹ ہوتا ہے لیکن شیڈنگ میں کیا ہے کہ جہاں تک پورا پیراگراف ہوگا وہاں تک کمپلیٹ کی کمپلیش وہ شیڈنگ میں آ جائے گا جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرا ٹیکس یہاں تک ہے یہاں تک ہے میرا ٹیکس یہ بھی ہے اور یہاں تک ہے لیکن میرا شیڈنگ جو ہے پورے پیراگراف کے اوپر آ رہا ہے اور اب اس کے علاوہ جو اگلی ٹول ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ neste باندرج فرائی iology میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں کچھ نام لکھتا ہوں جیسے کہ ماجد ہے اور آغازم ہے اور آغازم ہے cords اس کے بعد اسلام ہے میں نے کچھ نام لکھے ہو نام لکھنے کے بعد میں ان کو سیلیک کرتا ہوں اور سیلک کرنے کے بعد میں سیلیک کرتا ہوں یا باورڈر میں تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اگر میں کرتا ہوں باٹم باورڈر تو یہ دیکھیں automatically bottom border آپ کے وہاں پہ لگ جائے گا اگر کرتے ہیں top border تو top border بھی ہمارے پاس لگ جائے گا اگر کرتے ہیں left border تو left بھی ہے right border کرتے ہیں تو right بھی ہے اگر کرتے ہیں all borders تو all borders بھی ہمارے پاس ہمارے text کے اوپر لگ جائیں گے ہمیں یہاں پہ click کرتے ہیں اگر یہی tool ہم یہاں پہ اس paragraph کے اوپر apply کر کے دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ click کیا اور all borders پہ click کر کے دیکھتے ہیں میں نے کلک کیا اور آل بورٹرز پر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ جہاں تک یہ پیراگراف ہے یہ ایک تو اس نے ایک اس کو کولم کے اندر بند کر دیا اور اس کے علاوہ سیکنڈ ہے اس کو ایک کولم ہے اور تھرڈ ہے اس کو بھی ایک کولم ہے تو اس طرح ہم اپنی مرضے کے مطابق کسی بھی بورٹرز کو اب یہاں پہ ایک اور بھی کچھ بورٹرز کی گلٹی ٹولز ہیں ہم یہاں پہ کلک کر رہے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں جو نو آ 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 اگر میں کرتا ہوں inside تو inside پر رہے گا اور یہاں پر یہ دیکھتے ہیں یہ inside horizontal اور inside vertical یہ ابھی استعمال نہیں ہوں گی یہاں سے inside border سے لے کر جو نیچے والی یہ جتنی بھی tools ہیں یہ ساری استعمال ہوں گی یہ تب استعمال ہوں گی جب ہم insert میں table والی tool کریں گے جب table سے related کام کریں گے تو ہماری home والی جہاں پر یہ border selected جو remaining یہ والی tools ہیں یہ وہاں پر استعمال ہوں گی دن کا استعمال ہم وہاں پر کریں گے ٹھیک ہو گیا بچوں اور اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر paragraph clear ہو گیا اور clear ہونے کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں اور enter کرتا ہوں enter کے بعد مجھے border نہیں چاہیے تو میں ظاہری بات ہے border کو کر دوں گا no border border میں نے کر دیا اب اس کے بعد جیسے یہاں پر یہ styles ہیں for example میں یہاں پر click کرتا ہوں اور click کرنے پر اگر آپ نے کوئی title بنانا ہے تو ظاہری بات ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں جی ایک galaxy computer college لکھ لیتا ہوں جو میں میں نے college لکھا اگر میں اس کو title بنانا چاہوں گا تو ظاہری مجھے اس کو پہلے اس کو select کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں پر اس کا size بڑھا کرنا پڑے گا میں اتنا کر دیتا ہوں یہاں پر 20 اور size بڑھا کرنے کے بعد پھر مجھے اس کا handwriting style یا bold اور italic اس طرح یا control اے کر کے center میں لے کے آنا پڑے گا لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا میں control z کرتا ہوں control z مجھے اس کو direct title بنانا ہے تو میں کیا کروں گا صرف پہلے اس کو select کروں گا select کرنے بعد یہاں پہ title پہ click کروں گا تو title کے مطابق automatically اس کا size اس کا handwriting style اور جہاں پہ اس کا اگر left ہے direct جو اس کو align ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق خود کر دے گا میں نے یہاں پہ click کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ رکھتا ہوں جی ایک computer میں نے یہاں پہ click لیا اور اس کے بعد میں میں اس کو ایک heading بنانا چاہتا ہوں میں نے اس پہ select کیا select کرنے بعد جاتا ہوں یہاں پہ heading پہ تو یہ heading 1 ہے اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں software میں یہاں پہ word لکھنے لگا ہوں software اس کے بعد میں اس کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد یہ میں نے select کیا اور اس کو یہاں پہ heading 2 پہ click کرتا ہوں تو یہ ہماری heading 2 بن گئی ہے تو مطلب اس طرح آپ دیکھو کو یہاں پہ automatically heading 3 آ جائے گی اگر heading 3 بن جائے گی پھر یہاں پہ 4 آ جائے گی پھر 5 ہے پھر 6 ہے پھر 7 ہے اور یہاں پہ subtitle والی option بھی ہے اگر normal کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس normal کی option بھی موجود ہے تو یہ کیا ہے کہ ہم اپنے text کو کسی بھی title اگر ہم نے کوئی title بنانا ہے یا کوئی heading بنانی ہے یا اس کو normal form میں یا no space کی form میں یا subtitle یا اس طرح کی کوئی بھی آپ نے اس category میں اس کو convert کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس built in style موجود ہے ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اور for example میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں create a style یا clear formatting کا تو آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ tool ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اس کے بعد apply style پہ click کرتے ہیں یہ apply ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس style کا name کیا ہے title ہے تو آپ یہاں سے اپنی مرضی کی مطابق اس کو for example ہم title پہ click کرتے ہیں لیکن اس کو modify کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب modify کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ name ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے style type ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہے normal یہ سارا کچھ ہم اس کو normally رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں اب یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق handwriting جو آپ کا title ہے اس کا آپ handwriting style change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کا size ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا size change کر سکتے ہیں اگر bold اور italic بھی کرنا چاہے اور underline بھی کرنا چاہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ colors convention بھی ہے تو میں color لے لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ latin ہے complex ہے دیکھنے کچھ فرق آتا ہے کوئی فرق نہیں ہے align center یہ لو جو میں نے center لے لیا اب میں نے ok کر دیا اور یہ لیں جی apply ہو گیا اب اس کے بعد for example میں کہیں اور پہ title لیتا ہوں میں آتا ہوں نیچے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ title لیتا ہوں جس کا نام ہے hardware یہ میں نے title لیا title لینے کے بعد میں اس کو title بنانے لگا ہوں میں نے select کیا اور جیسے ہی میں title پہ click کروں گا تو دیکھیں جتنے ہم نے وہاں پہ title میں editing کی تھی وہ سارے tools اب ہمیں بار بار کرنے کی ضرور نہیں ہے ہم نے ایک دفعہ editing کر کے title کے اندر title کے اندام سے اس کو save کر دیا تو اب بار بار وہی واری tool apply ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اگلی ہماری tab ہے وہاں edit editing ہے sorry اور editing کے اندر جو tool ہے وہ کونسی ہے جی find ہے اور اس کے بعد replace ہے اور اس کے بعد کونسی select اچھا ہے اب ہمار پاس یہاں پہ find کی شوٹ کی تو آپ کو موہد کرتا ہوں کہ آتی ہوگی وہ ctrl f ہے اور میں اس کو بتاؤں گا نہیں کیونکہ ظاہری بات آپ کو اس کا پتا ہوگا اور اس کی شوٹ کی ہے جو sorry replace کی جو شوٹ کی ہے وہ ctrl plus h ہے اس کو بھی آپ کو مجھے بتانے کی ضرور نہیں ہے اور select ہے اس کی شوٹ کی تو آپ کو بتائیے ctrl plus a ہے ٹھیک ہے تو چلے میں بتا دیتا ہوں کہ شاید کچھ بچے ایسے ہو جد کو نہ بتاؤ کہ سر کیا ہے for example میں ctrl f کرتا ہوں تو find کا وہاں پہ ہے یہ دیکھیں navigation اور find یہ navigation ہمیں کئی اور پہ بھی ملے گی for example ہم آتے ہیں view میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے navigation pane یہ یہ tool یہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور find کی tool بھی استعمال ہوتی ہے for example میں یہاں آپ کو word search کرتا ہوں میں لکھتا ہوں جی یہاں پہ کچھ پہ لکھوں lorem ڈکھ لیتا ہوں lorem آپ دیکھو جہاں ہمارے paragraph میں جہاں پہ بھی lorem ہوگا وہ automatically آپ کو highlight ہو جائے گا دو result ہیں ہمارے پاس ایک یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ result ہمیں show کر رہا ہے اگر pages پہ ہوتے تو pages میں بھی show کرتا ہے اگر heading میں ہوتے تو heading میں بھی ہمیں show کر دیتا ہے اور اگر میں کرتا ہوں ctrl h کر لیتا ہوں اور ctrl h کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو یہ replace کی option ہاری کہتا ہے find what آپ کیا find کرنا چاہتے ہو for example میں آتا ہوں یہاں پہ مجھے lorem find کرنا ہے اور lorem کو مجھے convert کرنا ہے کسی word کے ساتھ میں لکھتا ہوں پاکستان اور اس کے بعد کرنے لگا ہوں replace all اگر میں کرتا ہوں خالی replace تو پہلے یہ lorem کو search کرے گا یہ اس نے اس کو highlight کر دیا اب اس کے بعد پھر اس کو replace کرے گا پاکستان کے اندر اور اس کے بعد automatically second lorem خود پر خود وہ search کر دے گا اور اس کو بھی replace اگر میں کرتے ہیں replace تو replace کر دے گا اگر میں کرتے ہیں replace all تو جتنے بھی ہمارے paragraph کے اندر lorem نام کا word ہوگا وہ automatically پاکستان ہو جائے گا یہ لے جی اور یہاں پہ go to والی option ہے آپ نے کسی page پہ جانا ہو کسی section پہ جانا ہو کسی line پہ جانا ہو لائن نمبر پانچ پہ جانا ہے اور کرتا ہوں go to تو کیا دیکھتے ہیں کیا ہمارا cursor میں پانچ پہ لے گا ہمارا blinker لائن نمبر 1 2 3 4 یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور یہ 5 پانچ پہ لائن نمبر پہ ہمارا blinker ہمیں jump کر کے لے آیا ہے ابھی bookmark کیا ہوتا ہے comment footnote ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہاں پہ جب reference کے بارے میں discuss کریں گے نا یہ reference پہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے کہ endnote کیا ہوتا ہے footnote کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ comment کس طرح دیتے ہیں اور bookmark کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو close کرنے لگا ہوں اور select all کلی short کی تو آپ کو بتائی control ہی ہوتی ہے یہ تو تھا جی ہمارا basic basic کا کام ہمارا home ہو گیا کلی ہے اب کیا ہے کہ میں second menu پکڑنے first menu پکڑنے لگا ہوں جو ہم نے چھوڑا تھا وہ first menu ہے کونسا file والا menu اب file والے menu میں click کرتا ہوں تو click کرنے کے بعد یہاں پہ home new open info save history print share export close account feedback option اب سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے اگر اپنے menu bar میں اس کو اپنی مرضی کا menu add کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ menu add کیا ہوا name تو آپ اپنی مرضی کی مطابق ایک نیا menu add کر سکتے ہیں اور اس نئے menu میں اپنی requirement کی مطابق مطلب کہ آپ کو tools home کی چاہیئے tools insert کی چاہیئے tools layout کی چاہیئے آپ کو 3 سے 4 menus کی tools mostly استعمال کرنے پڑ رہی ہیں تو آپ کیا کروگے ان 3 سے 4 tools کو ایک نیا menu بناوگی اپنی مرضی کی مطابق اس کو نام دوگے اور اس کے اندر وہ ساری tools جو آپ کی mostly use ہوں گی ان سب کو کیا کرو وہاں پہ add کر دو تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں فائل پہ کلک کرتا ہوں option میں option پہ کلک کیا اور option پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے یہاں پہ customize ribbon یا customize access toolbar اچھا جی میں customize ribbon پہ آگئے customize ribbon پہ آنے کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھو میں نے یہاں پہ کیا بنا رہا تھا یہ نہیں والا میں پہلے اس کو reset کرنے لگا ہوں میں کرتا ہوں reset اور یہ میں کرتا ہوں اور کس آل customize اور کرتا ہوں yes اب میرا جو name نام کا menu تھا sorry ٹھیک ہے delete revile سس چھوٹ اب میں یہاں پہ کیا کرنے لگا ہوں ایک نیا group add اسمال کیا یہاں پہ یہاں پہ ہو گیا مطلب کہ جس طرح tab ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پہ tab ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کرنے لگا ہوں کہ ایک نئی tab بنانے لگا ہوں میں اس tab کا نام یہاں پہ کرنے کے بعد یہ میں نے کر دیا okay تو جس اسی نام کی ہمارے پاس ایک menu ہمارے menu bar میں show ہوگا لیکن اب اس کے اندر tab ہم نے بنانی ہے تو first of all first of all یہاں پہ ایک tab ہوگی جس کا نام ہے new group آج اس کا نام لکھنے اس tab کو آپ نام دے دیں کیا ہم اس کو نام دیتے ہیں format ٹھیک ہے میں اس کو نام دے دیا اس کے بعد یہاں پہ کچھ symbols بھی ہیں جو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میں یہ والا symbol استعمال کرتا ہوں اور کر لیتا ہوں کی کیا ایک tab آگئی ہے اب اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ choose command from یہاں پہ click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو اگر آپ نے file یہاں پہ tabs all tabs پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھو ساری home والی ہے insert جتنے بھی ہمارے مطلب menu ہیں ان menu میں تمام menus کی list جیسے file ہے home ہے insert تو یہاں پہ home insert design layout reference mailing review view for example میں home کے plus کے sign پہ click کر رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ tabs کی آگئی ہیں یہ اس کی ہے میں اس پہ click کرتا ہوں font font میں سے مجھے کیا چاہیے font size چاہیے میں نے click کیا اور add کر دیا اور مجھے کیا چاہیے font یہاں پہ یہ والی style بھی چاہیے click کیا اور اس کے لابے مجھے bold کی tool بھی چاہیے میں نے اس کو add کر دیا اور اس کے لابے مجھے interline نہیں چاہیے subscribe اور یہاں پہ ایک اور ہے جی یہاں پہ character shading یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہ میں add کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گئے یہاں پہ font اب مجھے paragraph کی tool چاہیے for example میں یہاں پہ click کرتا ہوں paragraph کے plus کے button پہ میں نے click کیا یہاں پہ click کیا اور مجھے یہاں سے bullets کی ایک tool چاہیے یہ والی یہ میں نے click کر دیا اور اس کے بعد مجھے numbering کی ایک tool چاہیے مجھے یہاں سے numbering کی یہاں پہ click کیا اور sorry اس کو میں نے click کیا اور یہ میں نے add کر دیا اور اب میں کرتا ہوں فائلہ صرف اتنا سا استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا بھی ایک نہیں ہوتا ہم کرتے okay اور okay کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ gcc ایک نیا menu add ہو گیا اور اس نئے menu پہ click کرتے ہیں تو یہ handwriting style size ہمارے پاس آ گیا handwriting style bold character shading ہمارے پاس آ گیا اور یہاں پہ یہ ڈزیں ہمارے پاس show ہو گئی ہیں تو ہم نے دیکھیں یہاں پہ format جو tab کا name نکھا تھا وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے اگر آپ نے کوئی اور tab add کر نہیں ہے یہاں پہ click کرتے ہیں file میں اور یہاں پہ آتے ہیں option کے اندر اور option میں آنے کے بعد ہم یہاں آتے ہیں customize ribbon میں اور customize ribbon پہ یہاں پہ click کیا اور یہاں پہ نیا group بناتے ہیں نیا group بنا لیا اس group کا نام ہم نے کیا رکھتے ہیں اس کا نام ہم لکھلتے ہیں جی sa یہ میں نے اس کا نام رکھا کوئی بھی symbol اپنی مرضی کے اندابعہ میں کرتا ہوں اب sa کے اندر آپ نے یہاں پہ دیکھو all commands اگر all commands پہ click کرتے ہیں تو جتنی بھی commands ms word میں استعمال ہوں گی ان تمام کی list ہمیں یہاں پہ show ہو جائے گئے یہ ساری commands آپ کے سامنے ہیں یہ ساری commands ایسی ہیں جو ہم ms word میں use کرتے ہیں لیکن different قسم کے ان کے اندر ہیں کیا بولتے ہیں menus کے اندر ہیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم بولٹس پہ کلک کر دیتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں اور center پہ کلک کرتے ہیں اور change case پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس change shape پہ کلک کرتے ہیں اور chart پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ clear پہ کلک کرتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنی ساری tools ہیں یہ ساری tools ہم ms word میں complete ابھی ان میں سے کچھ tools ہم یہاں بھی دیکھیں اگر کرتے ہیں popular commands جو ہمارے ہر menu میں ہمیں نظر آ جائیں گی لیکن کچھ commands ایسی ہوتی ہیں جو menu bar میں نہیں ہوتی ان کو ہمیں یہاں سے لے کے آنا پڑتا ہے اگر ہم یہاں پہ all command یا command not in the ribbon جو ribbon میں نہیں ہے ان پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ یہ command ایسی ہے جو ribbon کے اندر موجود نہیں ہے میں کرتا ہوں ok اور ok کرنے بعد یہ ہمارے پاس دیکھیں ڈیس اے والے دوسری tap ہی آگئی اور اس کے اندر جتھنے tools میں نے select کیتی وہ tools بھی یہاں پہ آگئی ہیں اور اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارا option میں اب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کچھ tools toolbar کے اندر tools access کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ کچھ tools open پہ کلک کرتے ہیں open والے tool یہاں پہ آگئی میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور new پہ کلک کرتا ہوں تو new والے tool یہاں پہ آگئی ہے اور اس کے لئے اگر میں آتا ہوں یہاں پہ کلک ملے کوئی ایسی tool چاہیے جو اس میں نہیں ہے تو میں کیا کروں گا more commands کے اندر آوں گا اور more commands کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ یہ commands آگئی ہے یہاں پہ دیکھو وہ ہی والا open ہو گیا اب میں کرتا ہوں command not in the ribbon اور اب اس کے بعد یہاں سے جو بھی command چاہیے میں اس کو add کرتا جاؤں گا وہ automatically یہاں پہ add ہوتی جائے گی میں نے یہاں پہ کلک کر دیا اور brightness اس طرح کی کچھ tools میں نے یہاں پہ لے لی ہیں تاکہ مجھے آسان ہی ہو میں کرتا ہوں okay اور okay کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو اتنی ساری tools میری customize quick access tool bar میں add ہو گئی ہیں اب مجھے جو tools چاہیے مجھے کہیں پہ کس بھی menu میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں کوئی customize quick access tool bar پہ click کروں گا اور یہاں سے جو tool مجھے چاہیے اس کے استعمال کر دوں گا اگر یہ اوپر ہمیشہ show ہوتی ہے title bar میں لیکن اگر آپ کو یہاں پہ show کروانا آئے تو یہاں پہ ایک option ہے show below the ribbon یہاں پہ کلک کرو تو یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گی جو سب سے اوپر والی بار اس کو بولتے ہیں کیا title bar اس طرح تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور جو اس کے نیچے والی بار ہوتی اس کو menu bar بولتے ہیں تو customize quick access tool bar کی سمجھ آ گئی ہے اب اس کے بعد کیا ہے فائل پہ کلک کر رہا ہوں اور کلک کرنے بعد یہاں پہ home کا مطلب زائر نہیں باتے home ہے اگر آپ نے blank document لینا ہے تو black پہ لے لیں اور یہاں پہ new document لینا ہے میں new پہ کلک کرتا ہوں اور new پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے black لینا ہے تو آپ black لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی templates مطلب ہے کہ کوئی design کیا ہوا کوئی چیز آپ نے اگر search کرنی فائل پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ computer میں نے computer لکھا اور یہاں پہ search کرنے لگا ہوں لیکن ایک بات یاد اکھنا یہ تب search کرے گا جب آپ internet connection آپ کا ہوگا otherwise یہ آپ کو search نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں جی اتنی templates ہیں ms word بنانے والے نے ہماری آسانی کے لیے templates بنا کے دے دی گئی ہیں ہمیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ create option دے گا اور download کر کے مجھے template ms word میں show کروا دے گا تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں show کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا یہ لیں جی اس نے ہمیں show کروا دیا میں اس کو close کر دوں اب اس کے بعد یہ word کی فائل ہے تو ظاہری بات ہے اب اس کو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں کہ یہ لیں جی میں لکھتا ہوں ساجد ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور اس کے بعد amount لکھتا ہوں amount کے بعد میں لکھتا ہوں 2500 یہ لکھا اس کے بعد یہاں پہ کہاں پہ اگر آپ نے کوئی message لکھنا ہے مطلب ہے کہ آپ اپنی templates آپ نے download کیا ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق edit کر سکتے ہو تو آپ کو اتنا design کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ms word نے ہمارے لئے آسانی کر دی ہے اب اس کے بعد اگلی tool کیا ہے کہ ہم یہاں پہ file پہ click کر رہے ہیں ہمیں new کی بات سمجھ میں آگئے اگر black لینا تو جمبل ہے black لے سکتے ہیں آپ اور open کرنا تو کوئی بھی file آپ open کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سب سے جو important چیز ہے جس کے لئے میں نے کہا باتا آپ کے لئے کہ یہ lecture بہتا important ہے وہ ہے info سب سے main چیز ہوتی ہے آپ کی info مطلب ہے کہ آپ نے جو documents بنایا ہے اس documents کی تمام property آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور for example میں ایسا documents open کرتا ہوں جو میں نے save کیا ہو اس کو میں close کرنے لگا ہوں اور یہاں سے میں اس document کو open کرنے لگا ہوں اچھا اس میں میں نے password لگنا رکھا تھا میں آپ کو password لگانا اور break کرنا بھی سکھاؤں گا کہ کس طرح password لگاتے ہیں اور break کرتے ہیں اچھا یہاں for example میں نے documents کو save کیا ہو میں فائل پہ کلک کرتا ہوں میں نے دیکھنا ہوگا اس کی information کیا ہے میں info پہ کلک کرتا ہوں اور info پہ کلک کرنے باز یہاں پہ properties مجھے show ہو رہی ہے تو اب اس میں کیا ہے size 20.0 کے بھی page 1 ہے words کتنے ہیں 66 ہے total editing time کتنا لگا جی 4 minute title کوئی نہیں ہے comments کوئی نہیں ہے اور اس کے بات کیا ہے related dates last modify کتنا ہے 10.35 پہ create 10.39 اور last print کوئی print نہیں ہے اور اس کا جو author میں ہی ہوں اور last modify کرنے والا بھی میں ہی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی documents کس نے بنایا ہے میں کوئی ایسا file open کرتا ہوں جو کسی اور نے بنائی ہوئی ہو میرے پاس کوئی ایسی file میں open کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میرے پاس کوئی ms word کی file میرے خیال سے پڑی ہوئی ہوگی test پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے math کا کو test یہ میں test لینے لگا ہوں یہ test آگیا ٹھیک ہے اب یہ test دیکھتے ہیں کس نے بنایا ہے کس نے ایڈٹ کیا کس ڈیٹ کو بنایا گیا یہاں پہ file پہ click کرتے ہیں file پہ click کرنے پہ آتے ہیں info میں info پہ click کیا اور یہاں پہ دیکھیں size یہ چیز تو ہم ساری بڑھ چکے ہیں لیکن یہ کب بنایا گیا ہے last modifies کی ہوئی تھی 4 19 4 2011 2019 لیکن create کب کیا گیا تھا تب بھی create کیا گیا تھا اور اب دیکھو یہاں پہ میں اس کا author بھی میں ہی ہوں لیکن ہم کوئی ایسا file پکڑتے ہیں جس کا author کوئی اور ہو ہم وہاں پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم یہاں سے کوئی اور method پکڑ لیتے ہیں یہاں سے یہ والا ہم اچھا اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ یہ کسی اور academy کا ہوگا ہم کلک کرتے ہیں کسور میں اور اب آتے ہیں info میں اور info میں آنے کے بعد یہ دیکھیں جی اب اس کو last modify کب کیا گیا تھا 2016 2014 اور create کب کیا گیا تھا 2018 2014 کو create کیا گیا تھا اور اب اس کے بعد کیا ہے author کون تھا اس کا عاصف اقبال اس کے بعد last modify اس نے کی god is great یہ دو بندے ہیں جنہوں نے ایک بنانے والا author ہے اور دوسرا یہ ہے جس نے اس کو modify کیا تھا تو اس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹس کی تمام information یہاں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مزے کی چیز کیا ہے کہ میں یہی فائل for example لے لیتا ہوں اسی فائل پہ کیا کرتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی فائل پہ password لگا دوں کہ میری فائل کو میرے علاوہ کوئی اور بندہ open نہ کر سکے تو اس کی کس طرح لگائے جاتا ہے تو میں فائل پہ کلک کرتا ہوں فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کرتا ہوں sorry فائل پہ کلک کیا اور میں نے کیا کیا info پہ کلک کیا اور کلک کرنے بعد یہاں پہ document protection میں یہ protect document پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اور یہ والی ٹول ہے encrypt with password میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور کلک کرنے بعد password ڈالتا ہوں 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد کرتا ہوں ok دوبارہ مجھے ڈالنا پڑے گا 1 2 3 4 sorry میں دوبارہ 1 2 3 4 5 یہ میں نے password retype کر دیا اور میں کرنے لگا ہوں ok اور یہ دیکھیں اب اس پہ یہ protect ہو گیا اب اس کو میں save کرنے لگا ہوں ctrl s کیا ctrl s کرنے کے بعد میں اس کو save کرنے لگا ہوں جہاں پہ آپ کے سارے document save ہوتے ہیں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اس کو جی میں اس کا لکھنے لگا ہوں جی 3rd lecture ہے تو آج کی ڈیٹ کیا ہے آج کی ڈیٹ ہے 20 ہے اور اس کے علاوہ 05-20 ٹھیک ہے اور میں لکھنے لگا ہوں یہ file والے اب اس کو میں کرنے لگا ہوں جی save یہ میں نے اس کو save کر دیا اب close کرنے کے بعد کیا کروں گا میں اس کو open کر کے دیکھتا ہوں میں نے یہاں پہ اپنا folder open کیا اور 3rd ہمارا lecture کونسا تھا یہ والا اس پہ جیسے میں double click کروں گا تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہمیں یہ دیکھو جی یہ تب تک کیا کرے گا open نہیں کرے گا جب تک ہمیں password enter نہیں کرتے میں password enter کرتا ہوں 12345 اور کرتا ہوں okay تو ہمارا password enter ہوا تو ہماری کیا file open ہو گئی اور اگر آپ نے password remove کرنا ہے تو file پہ کلک کریں اور info پہ جائیں اور info پہ جانے کے بعد product document پہ کلک کریں اور encrypt with password جو password آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کو انچک کر دیں اور کر دیں okay یہ لے جی اس طرح password کو remove بھی کر سکتے ہیں اب problem یہ آتی ہے کہ بعض اوقات password لگانے کے بعد لوگ password بھول جاتے ہیں تو اس file کو ظاہری بعد ایسے تو ہم password اس کا remove نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ایک اور trick ہے وہ ہم apply کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی trick ہے ہم یہاں پہ اس کو minimize کرتے ہیں اور اس کو بھی minimize کر دیتے ہیں اب پہلے ہم password لگاتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ میں نے اس پہ click کیا اور اس کو اوپر میں کوئی password لگا رہا ہوں میری وفالی file open نہیں ہو رہی جو میں چاہتا ہوں میری msword کی file یہ رہی اچھا یہ file ہے اس پہ میں password لگانے لگا ہوں ctrl s کیا اور میں sorry پہلے password پہ آتا ہوں info میں اور یہاں پہ info اور protect document پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے encrypt with password ڈال دیا یہاں پہ کیا password ہے جو بھی ختم کر دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں اب اس کے لئے ہمارے پاس ایک software کہہ سکتے ہوگا آپ انہیں download اپنے اس اپس پہ ڈبل کھلک کرنا ہے اور اس کو install کرنا ہے میں yes کرتا ہوں اور install کرنے کے بعد next اور install اور یہ ہو گیا جی میرا install میں اس کو دونوں کو check کر دیتا ہوں اور کرتا ہوں finish اب finish ہوگیا اب اس کو میں click کرتا ہوں yes میں نے open کر دیا اور open کرنے بعد میں کرتا ہوں plus کے بعد مجھے جس فائل کا password مجھے شو ہاں ہماری فائل ہمیں show نہیں ہو رہی تو ہم drag اور drag کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کلک کرتے ہیں ہماری فائل ہمیں یہاں پہ show نہیں ہو رہی